اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور امید ہے جو پہلا لیکچر ہمارا گزرا ہے پیپر پیٹرن کے حوالے سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ اسے سیکھ لیا ہوگا اب نیکس لیکچر ہم جو فرس لیکچر ہے ہمارا فرس چپٹر کا اس کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سب لوگ اپنی نوٹ بکس اوپن کر لیجئے اپنی بکس اوپن کر لیجئے کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز لکھنی ہے یا آپ کو کوئی چیز انڈرلائن کرنی ہے ہائی لائٹ کرنی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم جو فرسٹ یئر کا سب سے پہلا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بیسک کونسپٹ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو سٹڈی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اس کا جو بیکگرانڈ نالج ہے جو اس کی گرانڈ ریالیٹیز ہے جو اس کا بیسک کونسپٹ ہے وہ ضرور پتا ہونا چاہیے کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کو اس کا بیسک نالج ہونا چاہیے اور کیمسٹری ساری کے ساری ایٹم کے اوپر بیس کرتی ہے اگر آپ ایٹم کے بارے میں بیسک نالج نہیں رکھتے آپ کیمسٹری نہیں سمجھ سکتے تو آج ہم صرف ایٹم کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ ایٹم کا کچھ اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے اس کی نیمنگ کے بارے میں بات کریں گے کچھ سائنٹس نے جو اس کی ڈسکوری کے اندر ڈیفرنٹ اپنی خدمات پیش کی ہیں یا ڈیفرنٹ جو ان کی ریسرچیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے پھر اس کو ڈیفائن کریں گے اور اسی طرح سے ہم چند ایک چیزیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹری کے تو ہسٹری کے حالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ سائنٹس نے مل کر سب سے پہلے کوئلہ جو آپ گھروں میں لکڑیاں جلاتے ہیں اس سے جو کوئلہ بنتا ہے اس کو کرش کرنا سٹارٹ کیا اس کو پیسنا سٹارٹ کیا کوئلے کو پیستے گئے پیستے گئے پیستے گئے یہاں تک کہ کوئلے کو پیسنے کے بعد بہتی فائن اور باریک پاورڈر فارم کے اندر اس کو کنوائٹ کر لیا گیا جب اس کو فائن پاورڈر فارم کے اندر کنوائٹ کر لیا گیا اس کا ایک باریک پاورڈر بنا لیا گیا عام آگ سے وہ بلکل ذرات اس کے نہیں لگتے تھے ایسا نہیں لگتا تھا یہ کوئی پارٹیکلز پڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک بلکل لیئر پڑی ہوئی بیسی کی ویسی نظر آتی تھی انہوں نے کہا یہ سب سے چھوٹے پارٹیکلز ہیں لیکن کچھ سائنٹس نے پھر ان کو کچھ زومنگ ٹولز دیئے کچھ ان کو ایسے ایکویپمنٹس دیئے کچھ ایسے سائنٹفک ایکویپمنٹس دیئے جس نے ان کو بڑا کر کے دیکھا ہے جب انہوں نے اس پاورڈر کو بڑا کر کے دیکھا تو ان کو وہ پارٹیکلز نظر آنا شروع ہو گئے انہوں نے فردر کرش کیا فردر کرش کرنے کے بعد وہ جو پارٹیکلز سے اور چھوٹے ہوتے چلے گئے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پارٹیکلز اب زومنگ ٹول کے ذریعے بھی اس زومنگ ایکویپمنٹ کے ذریعے بھی وہ جو اس وقت کی سادہ سی مایکروسکوپ کہلیں اس کو یا جو بھی آپ کہنا چاہے اس کے ذریعے بھی دیکھا تو ان کو وہ پارٹیکلز نظر نہیں آئے بالکل ایک پلین چیز نظر آئے انہوں نے کہا کہ اب یہ جو پارٹیکلز ہیں جو اس وقت موجود ہیں یہ سب سے چھوٹے پارٹیکلز ہیں اور اس کو ایک سائنٹس تھا ڈیموکریٹس ڈیموکریٹس نے کیا کیا سب سے پہلے ان پارٹیکلز کو نام دیا کہ یہ پارٹیکلز ایٹم کہلاتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب جو ایٹم ہے یہ سب سے سمالیس پارٹیکل ہے اسے چھوٹا پارٹیکل کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ایک سنگل پارٹیکل کا ہی نام ایٹم ہے لیکن اس کے بعد پھر پتا چلا کہ ایٹم کے اندر جناب مور دین ہنڈرڈ چیزیں ہیں مور دین ہنڈرڈ پارٹیکلز ایٹم کے اندر موجود ہیں جن سے بہت ساروں سے آپ بھی فیملیر ہیں فار ایکزمپل الیکٹرون ہے پروٹون ہے نیوٹرون ہے نیوٹرینو ہے اسی طرح سے پوزٹرون ہے بہت سارے اور پارٹیکلز ہیں ایکسٹرا جو کہ ہنٹر سے زیادہ ایٹم کے اندر پائے جاتے ہیں اب اس سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے سمالیسٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ ایٹم کا جو نام دیا گیا تھا یہ بیسیکلی دیموکریٹس نے جو نام دیا تھا یہ ایک ورڈ ہے ایٹومس اور اس کا مطلب ہوتا ہے نانڈ ویزیبل نانڈ ویزیبل مطلب ایٹم ایک ایسے ذرے کو کہا جاتا ہے جس کو تھوڑا نہیں جا سکتا آئیے ہم اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ بیسیک کونسپٹ کیا ہے کہ پوری کی پوری کیمسٹری ایٹم کے اوپر بیس کرتی ہے اور ایٹم جو ہے اس کو سب سے سمالیسٹ پارٹیکل کہا جاتا تھا لیکن بعد میں کیا پتا چلا کہ ایٹم کے اندر ہنڈرڈ سے زیادہ پارٹیکلز اور بھی موجود ہیں اس کے علاوہ پھر اس کو نام کس نے دیا ڈیموکریٹس نے نام دیا اس نے نام بھی اسی بیس کے اوپر دیا کہ ایٹم جو ہوتا ہے ایک نانڈ ویزیبل پارٹیکل ہے اور اس کو ایک ورڈ تھا ایٹم اس پس سے نکالا گیا نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ایک انگلیس سانٹس تھا یہ ایک سکول ٹیچر تھا جان ڈالٹن ایٹین زیرو ایٹ کے اندر اس نے کام کیا اور اس نے ایٹم کے اوپر بہت ساری ریسرچ کی اس نے بتایا کہ اس نے پھر ایٹم کو ڈیفائن کرنا چاہا اور اسی حوالے سے کام کیا اس نے ڈیفائن کیا کیا اس نے کہا ایٹم اسے سمال ایس پارٹیکل آف این ایلیمنٹ ایٹم کسی بھی ایلیمنٹ کا سب سے سمال ایس پارٹیکل ہوتا ہے وچھ کن ٹیک پارٹ اندھا کیمیکل ری ایکشنز آپ اس کو اپنی بوک کے اوپر انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں فرسٹ پیج کے اوپر پیج کے بالکل میڈ کے اندر بلو کلر کی ایک ڈیفینیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ اس کو انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کوسن بھی بن سکتا ہے آپ ایٹم کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن آپ اکارڈنگ ٹو جان ڈالٹن ڈالٹن کے اکارڈنگ جو ایک انگلیش ٹیچر تھا یہ ایک سکول ٹیچر تھا اس کے اکارڈنگ بھی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جے برزیلیس نے جتنے بھی ایٹم جو ایٹمز کی جتنی بھی اب تک سٹڈیز ہوئیں ایٹم کا اٹومک میس اس کو ڈسکور کیا اور ایٹم کا سیمبل دریافت کیا آپ دیکھتے ہوگے کہ ڈفرنٹ ایٹمز جو ہوتے ہیں ان کو ڈفرنٹ سنبل سے ڈی نوٹ کیا جاتا ہے فار ایجیم پل ہیڈروجن کو ہم ایج سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اسی طرح ہیلیم کو ایج ای سے لیتھیم کو ای ای سے اور اسی طرح بریلیوم کو بی ای سے بورون کو بی سے کاربن کو سی سے نائٹروجن کو اینڈ سے اکسیجن کو او سے یعنی ڈفرنٹ جو ایلیمیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیفرنٹ سیمبلز سے ڈینوٹ کرتے ہیں وہ یہ جو سیمبلز بنانے کا طریقہ جو انٹروڈیس کروایا تھا وہ جے برزیلیس نے کروایا تھا تو آئیے اس کا جو سیمبل سا انٹروڈکشن ہے ایٹم کا وہ اسی پیرے کے اندر ہم نے انکلوز کیا ہے ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے اس کی ہسٹری ہسٹری کے بعد اس کو نیم کس نے دیا تھا جان ڈالٹر نے اس کے اوپر کیا ورک کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور جے برزیلیس نے اس پر کیا کام کیا اب آئیے اس طرف کہ اس سے آپ کو کس طرح سے بن سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے کسٹن یہ بن سکتا ہے ایٹم کی سٹڈی کے اندر جے برزیلیس کا کیا کنٹریبیشن ہے تو آپ اس کے آنسر میں لکھ سکتے ہیں جے برزیلیس انٹروڈیوس دا سسٹرم آف سیمبل گیونگ ٹو دا ایٹم ایٹمز کو سیمبلز دینے کا سسٹم جو ہے اس نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس کے علاوہ اٹومک میسٹ کو انٹروڈیوس کروانے والا بھی یہی جے برزیلیس ہے یہ دو کام آپ اس کے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے اس کے بعد جان ڈالٹن کا کنٹریبیشن پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے ایک پیرے کی صورت میں بک کے اندر موجود بھی ہے آپ اس کو انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ ایٹم کو ایٹم کہا کس نے سب سے پہلے سب سے پہلے ایٹم کو نام کس نے دیا تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو شارٹ کوسٹنز اکارڈنگ ٹو ایم سی کیوز بھی تیار کیجئے اس سے لانگ کوسٹن کے طور پر ڈائریکٹ ایس سچ کوئی کوسٹن نہیں بنتا اس کو آپ نے شارٹ کوسٹنز اور ایم سی کیوز کے طور پر اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے امید ہے آپ کو آج کا لیکچئر سمجھ آیا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور اس سے بننے والے جو کوسٹنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے ان کو لکھ کر پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کرنے کے بعد ان کو لرن بے ہٹ کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ ملیں گے تب تکیرے اللہ حافظ تکیرے اللہ حافظ